اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم کمپلیٹ ایمازون کورس کریں گے ایمازون ورچول اسسٹنٹ کورس یا ایمازون فل کورس یہ ہم پڑھیں گے بیسک سے لے کر ایڈوانس لیول تک اس میں ساری چیزیں کور ہم کریں گے اگر آپ یوٹیوب پہ ادھر در گھومتے پیرتے ہوں کہ ایمازون کی فل ویڈیو ہمیں نہیں مل رہی کہ ہم کہاں سے سٹارٹ کرے کیسے کرے چیزیں تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم ایک دو تین چار اس طرح سٹیپ وائز ہ اور پورا کھر شوک بھی ہم جائیں گے کہ آپنے پہل سٹپ کون لینا ہے سیکنڑ سٹپ کون سالے ہیں ترڈ سٹپ کون سالے ہیں تو ساری چیزیں میں ایکسپلین کروں گا اور ع gösterوس کیzم کیسے کرنا ہی ہیں پریکٹیکل آپ کو بتاؤں گا کیا آپ نے کام کیسے کرنا ہے اپنے ویڈیو کوIX ہے ، سیکن کسی کرنی ہے ، پرویڈکس ہنٹنگ کیسے کرنا ہے اپنے لیسٹنگ آپ نے کیسے کرنی ہے اس کے لیے اندبھی 손 سکسان ہوگا جب کوئی بھی آپ سٹیپ میس کریں گے تو آگلہ سٹیپ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا اور آپ کو مشکل سامنے آئے گی ٹھیک ہے تو پھر آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھتے رہیں گے اور مجھ سے پوچھیں گے تو اس میں آپ کا ٹائم ویسٹ زیادہ ہوگا تو اگر آپ ویڈیو سکپ نہیں کریں گے ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جائے گی اے ٹوزٹ تو آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی اے ٹوزٹ آپ ویڈیو دیکھئے اور اگر آپ نے ابھی دکھ چینل سبسکرائ ہیں کہ ایمازون ہے کیا چیز ایمازون کا مطلب کیا ہے تو ایمازون is a multinational world largest e-commerce company where people can buy products and sellers can sell their products مطلب ایمازون دنیا کا سب سے بڑا جو ہے platform ہے e-commerce company ہے جہاں پہ لوگ شاپنگ کرتے ہیں products جو ہیں وہ لیتے ہیں جن کو جو بھی products چاہیے ہوتے ہیں وہ ایمازون پہ جا کے آرڈر کر دیتا ہے سیلرز ڈسٹریبیوٹر یا سپلیئرز کیا کرتے ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنے product list کرتے ہیں اور لوگوں کو سیل کرتے ہیں سیلر کے بیچ میں اور customer کے بیچ میں ایمازون ایک third party ہوتی ہے for example آپ کو order آتا ہے آپ کا order fulfill کرتا ہے ایمازون ایمازون کو stock کون دیتا ہے سیلر دیتا ہے اور سیلر ایمازون کو stock دیتا ہے اور ایمازون آکے customer کو دیتا ہے تو یہ ایک model ہے ٹھیک ہے جہاں پہ لوگ بیٹھ کے پیسے کمارے اور اپنے products جو ہے وہ سیل کر رہے ہیں ایمازون کی اگر ہم بات کریں تو ایمازون کی دو major models ہیں ایک ہے ایمازون FBA اور ایک ہے ایمازون FBM اس کو ہم discuss کرتے ہیں ایمازون FBA کا کیا مطلب ہے ایمازون FBA کا مطلب ہے fulfilled by ایمازون اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو ایک picture بھی نظر آ رہی ہوگی سکرین پہ اس پہ سیلر کیا کرتا ہے اپنا product جو ہے وہ ایمازون کے warehouse میں رکھوا دیتا ہے for example آپ نے کوئی t-shirt sale کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے اس t-shirt کے for example آپ نے 50 یا 200 pieces آپ کیا کریں گے ایمازون کے warehouse میں بیج دیں گے چاہے آپ امریکہ میں کام کرتے ہو ایمازون USA پہ کام کرتے ہو ایمازون UK پہ کام کرتے ہو ایمازون UAE پہ کام کرتے ہو آپ کسی بھی country سے بیٹھ کے آپ ای for example آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہو اور آپ ایمازون USA پہ کام کرتے ہو اور آپ ایک t-shirt sale کرنا چاہتے ہو ایمازون FBA پہ تو آپ کیا کریں گے اس t-shirt کی جو ہے آپ ایک box بنا لیں گے اس میں اپنے 50 پیس 100 پیس جتنے بھی آپ نے بیجنے ہیں وہ label کر کے آپ لگا دیں گے box پہ کر کے ایمازون USA کا جو آپ کا warehouse ہے اس کے address پہ آپ بیج دیں گے stock اگر آپ کے پاس نہیں ہیں آپ نے supplier سے لینے تو آپ کا supplier بھی وہی same process کرے گا آپ کا stock ایمازون warehouse میں بیج دے گا ایمازون warehouse میں آپ کا stock جو ہے وہاں پہ پڑا رہے گا اور جب بھی اس پہ order آئے گا ایمازون خود ہی اسی order کو fulfill کرے گا ٹھیک ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں ایمازون FBA اور مزید ہم جا کے اس کو explain کریں گے اور practically ایک ایک چیز ہمیں آپ کو دکھاؤں گا یہ میں صرف آپ کا basic بنا رہا ہوں ٹھیک ہے second ہمارے پاس ہے ایمازون FBM ایمازون FBM کا مطلب ہے fulfilled by merchant مرچنٹ کو انہیں seller یعنی کہ seller خود ہی اس میں order fulfill کرتا ہے for example آپ UAE میں بیٹھ کے کام کرتے ہو ایمازون پہ ایمازون FBM پہ جب order آتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے seller کے پاس product پڑا رہتا ہے آپ کو FBM پہ order آیا order آپ خود ہی pick کریں گے pick آپ نے کیا پھر یا آپ نے خود ship کرنا ہے کسی courier کو through یا اگر ایمازون ایزی ship کا آپ use کرے تو ایمازون کا بندہ خود آپ کے پاس آئے گا آپ کا order جو ہے وہ آپ سے pick کرے گا اور آگے customer تک پہنچ آئے گا تو اس کو ہم ایمازون FBM کہتے ہیں fulfill my merchant اس میں سارا کچھ order fulfillment process جتنا بھی ہوتا ہے وہ seller خود کرتا ہے اور ready made order ایمازون کو دے رہتا ہے کہ جائے اور اس کو customer تک چھوڑ آئے تو اس کو ہم بولتے ہیں ایمازون FBM اچھا جی آگے جا کے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے اور course کے اس steps کیا ہے ہم step wise پڑھیں گے جس طرح میں آپ کو انٹرو میں بتا دیا کہ ہم step by step جو ہے وہ پڑھیں گے سب سے پہلے پہلے step میں ہم پڑھیں گے ایمازون account creation کے اپنے ایمازون پر account کیسے create کرنا ہے اس کے بعد جب آپ account create کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی account کی جو آپ کی basic settings ہیں وہ آپ کیسے کرتے ہیں پوری account کا settings جو آپ نے کرنا پڑھتا ہے وہ میں آپ کو practical کر کے دکھاؤں گا third step پہ ہم product searching product research کریں گے product selection کریں گے اور اس کے اپنی اپنا ایک طریقے کار ہوتا ہے کہ ہم نے product کیسے ڈونڈنا ہے اور ڈونڈنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کون سا product ایمازون پہ زیادہ trending ہے اور زیادہ sale ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہمیں وہ products find کرنے ہوتے ہیں جو زیادہ sale ہوتے ہیں تو third step میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا fourth step میں پھر وہ ہی product جو آپ نے choose کیا ہوگا product selection آپ نے کی ہوگی اسی product کو ہم پھر source کریں گے کہ یہ ہمیں کہاں سے ملے گا ہم اس کی stock purchase کریں گے fifth step میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو پھر ایمازون میں list کیسے کرنا ہے اور چھے نمبر step میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ابھی اس کو جو آپ نے product list کیا اس کو آپ نے ایمازون fba یعنی ایمازون کے warehouse میں آپ نے کیسے اس کو ship کرنا ہے جب آپ ship کریں گے اور آپ کا product live ہو جائے گا تو seven step میں ہم آپ کو بتاؤں گا کہ ایمازون پہ پھر اسی product کے اوپر آپ ppc ads کیسے لگائیں گے تاکہ آپ کو زیادہ order آئے اور آپ کا stock جو ہے وہ sale ہو جائے اس کے بعد اگر آپ private label کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا add number step پہ ایمازون brand registry کے بارے میں کہ آپ اپنا brand کیسے ایمازون کے ساتھ add کر سکتے ہیں تو step by step ہم یہ ساری چیزیں پڑھیں گے ویڈیو بالکل آپ skip نہیں کرے کیونکہ اگر اس میں سے ایک step بھی miss ہو گئے آپ سے تو پھر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا